موضوع قرآن سو انہی ناموں سے اللہ کو پکارو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو ان کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی اللہ کے اچھے ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام ہیں جو اس کی مختلف صفات عظمت و جلالت پر دلالت کرتے ہیں اس کی قدرت و طاقت کا اظہار کرتے ہیں سحی بخاری اور سحی مسلم کی حدیث میں ان کی تعداد نینیانوے یعنی نائنٹین نائن بتائی گئی ہے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اور نائنٹین نائن سے بھی زیادہ دیگر روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نام نینیانوے سے بھی زیادہ نام اللہ رب العالمین کے آئے ہیں لہذا انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو وسیلہ جو لوگ طلب کرتے ہیں نا تلاش کرتے ہیں وسیلہ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ آیت پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی کہا ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں آپ اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر کہ اللہ سے دعا کریں اللہ تو غفور ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ تو رحیم ہے ہم پر رحم فرما تو وسیلہ وسائل یاد رکھیں ہمیشہ کہ جو وسائل جائز ہیں اسے اختیار کرنا چاہیے جو وسائل ناجائز ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے اس سے بچنا چاہیے لوگ پتہ نہیں کون کون سے زندہ آدمی مردہ آدمی ساروں کے وسیلے لگاتے ہیں جبکہ یہ جائز نہیں ہے وسیلہ آپ کو مانگنا ہے لیکن اللہ نے کہا اللہ کے اچھے اچھے نام ان سے پکاریے اسی طرح اگر آپ کو وسیلہ لگانا ہے تو اپنے نیک عامال کا لگائی ہے وہ لگائی تھا نا غار والوں نے جن کے غار پر پتھر گر گیا تھا سی بخاری کی حدیث ہے اور ان لوگوں نے اپنے اپنے نیک عامال کا وسیلہ دے کر کے دعا کی تھی تو اللہ تعالی نے دعا قبول کر لی تھی تو وہ وسیلہ آپ لگائی ہے اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دے کر کے حضرت عمر نے دعا کروائی تھی جب بارش نہیں ہوئی تھی جبکہ حضرت عباس زندہ تھے اس وقت تو ایسے وسائل لگائیے جو جائز ہے ناجائ اس وسائل کے پیچھے مت بھاگئے انشاءاللہ اور اللہ رب العالمین ہم تمام کی دعاوں کو انشاءاللہ قبول کرنے والا ہے تو ناظرین اس آیت کا خلاصہ یہی تھا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں چاہے آپ دعا میں اللہ کا نام کا وسیلہ بنا کر کے مانگے یا عام طور پر نام لے اللہ کا تو وہی نام لے جو کتاب و سنت میں آیا ہے جو نہیں آیا ہے آپ ان ناموں کو چھوڑ دیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت امام نوو رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب مسافر کا مقصد سفر پورا ہو جائے تو اس کا گھر واپس جلدی آنا یہ سنت ہے لوگ سفر ختم ہونے کے بعد بھی گھومتے رہتے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے یاد رکھیں یہ جو ہے ناپسندیدہ عمل ہے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی کام سے سفر پر جاتے کام ختم ہو جاتا تو فکر کرتے گھر پر لوٹ کر آنے کی گھر والوں کے پاس آنے کی یہی پر امام نووی نے اسی کو ذکر کیا ہے کہ یہ عمل سنت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفار قطعتم من العذاب کہ سفر یہ جہنم کا ایک حصہ ہے جہنم کا ایک ٹکڑا ہے آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے اسی لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو وہ فوراں اپنے گھر کو واپس آئے بلا ضرورت اہل خانہ سے دور رہنا پسندیدہ عمر نہیں ہے جب سفر کا مقصد پورا ہو جائے تو گھر والوں کے پاس واپس جلدی آنے کی کوشش کرنا چاہیے اور یہ سنت ہے اور اس کو عذاب اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں گھر والوں کی جدائی اپنے محبوب بھائی بہنوں کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑتا ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ سفر کی سعوبتوں کو تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے آدمی نہ صحیح سے خواہ سکتا ہے نہ پی سکتا ہے اور آرام سے بھی محروم رہتا ہے اسی لیے اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا کہا گیا تو یاد رکھئے جب بھی آپ کہیں پر بھی جائے کسی بھی کام سے جب کام ختم ہو جائے تو فکر کیجئے گھر پر لوٹ کرانے کی اور یہ سنت ہے انشاءاللہ یہ جو برائی ہے جو غلطی ہے آدمی اس سے محفوظ رہو گے جتنا آپ باہر رہو گے اتنا گناہوں میں زیادہ پڑھنے کے اندیشے ہوتے ہیں اس لیے آدمی کو زیادہ تر اپنے گھروں کو لازم پکڑنا چاہیے باہر جائیے کام کیجئے واپس گھر میں آ جائیے گناہوں سے محفوظ رہو گے غیب غیبتوں سے غلطیوں سے محفوظ رہو گے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہے آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ فیر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی